السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائی اور دوستو اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے نہ اپنی چاہت سے کوئی مرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کے فیصلے چلتے ہیں جس کے ارادے پورے ہوتے ہیں یفعل اللہ ما یشا اللہ جو چاہے کرے یغفر لمن یشا ویعذب من یشا جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے پکڑ لے تُعطِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن مَن تشا جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس سے چاہے واپس لے لے وَتُعِزُّ مَن تَشَعُ وَتُذِلُّ مَن تَشَعُ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے یفصت الرزق لے مَن یشا جس کا چاہے کھول دے رزق وَيَا قدر جس کا چاہے بند کر دے یفتصد رحمت ہی مَن یشا جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے وَيُعَيُبِ دِنَسْرِهِ مَن یشا اور جس کی چاہے وہ مدد کرے یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں باہر بازار دفتر اور دنیا کا موحول ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور حکومت کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے جب یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں ساری قرآن سے سنائی ہیں قرآن سچا ہے ہم جھوٹے ہیں تو قرآن اللہ کا ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اللہ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمْهَا اس کے علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے یعنی اس کی اجازت کے ساتھ اس کے علم کے ساتھ پتہ گرتا ہے ہوا کی بلندیوں میں پرندوں کا اڑنا چل اور گھونسلے بنانا اور فضاء میں کھڑے ہو جانا یہ ہم روز دیکھتے ہیں اس کو ہزاروں لاکھوں پرندوں کو تو اس کے بارے میں ہمارا اللہ کہتا ہے کہ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شِئِئٍ بَصِيرٍ انہیں اللہ نے ہوا میں روکا ہوا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے فضاء میں ہوا میں هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ پانی میٹھا ہے تو اس کی طاقت سے نہیں اللہ کا اوپر سے اس پر فیصلہ ہوا میٹھا ہو جائے وہ میٹھا بن گیا هَذَا مِلْحٌ اُجَاج یہ کڑوا ہے بے ذائقہ ہے تو اپنی طاقت سے کڑوا نہیں ہے اس کو اللہ کا امر ہوا وہ کڑوا ہو گیا پھر بَيْنَهُمَا بَرْزَخ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ اور بَيْنَهُمَا بَرْزَخ لَا يَوْغِيَانِ پھر اللہ تعالی دریاؤں کو بھی سمندروں کو بھی اور زمین کے اندر بھی اس طرح پانیوں کو چلاتا ہے کہ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا بَيْنَهُمَا بَرْزَخ اس کے بیچ میں ایک پردہ ہے وہ پردہ کوئی سیمنٹ نہیں وہ پردہ کوئی پولیٹھین پلاسٹک نہیں وہ اللہ کا امر ہے تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے بنانے والا بھی خالق المالک ہے وَالْعَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ یہ گٹوالے کا فرش تیرے اللہ نے بنایا ہے کوئی ہے ایسا فرش بنا کے دکھا دیں آسمان اتنا بلند ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا ہے یہ اپنی طاقت سے اوپر نہیں ہوا وَالْسَمَا عَرَفْعَهَا اسے اللہ نے اونچا کیا وَالْسَمَاہَ بَنَيْنَهَا اسے اللہ نے بنایا بے ایدن اپنے ہاتھوں سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا کہ تم ساری طاقت کٹھی کرو آسمان کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہوتا ہے لیکن تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیات ہمیں ایک ذہن دیتی ہیں کہ اس سارے جہان میں اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کا سکہ چلتا ہے اللہ کی چاہت سے خیصلے ہوتے ہیں یہ رات اپنے آپ نہیں آگئی بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کہاں میں لیکھ آئے ہوں رات کو میں نے لباس کی طرح تمہارے اوپر حیلا دیا اور پھر وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا تم اپنی طاقت سے نہیں سوتے ہو اللہ نیند کو لاتا ہے جو تمہیں سب چیزوں سے کاٹ کے آرام سے سلا دیتی ہے اور جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اگر اللہ سورج کو روکے تو ہم لا سکتے ہیں ہم میں طاقت ہے کہ سورج کو کھینچ کے لائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سورج کو مشرق سلاتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وہ علی ہے جو سورج کو مشرق سلاتا ہے اور پھر مغرم میں جا کر اس کو غروب فرما دیتا ہے یہ سب قرآن کی آیات میرا آپ کا ایک ذہن بنا رہیں اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سارے جہون پر اس کی حکومت ہے اچھا جس کی اتنی بڑی حکومت ہو اس کو کیا پتہ چلے گا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے گھٹوالے میں کیا ہو رہا ہے پانیوں میں کیا ہو رہا ہے ہواوں میں کیا ہو رہا ہے سمندر میں کیا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا ہے اس ہمارے دھوکے کو دور کرتا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ تیرا اللہ ماضی حال مستقبل سب پر نظر رکھے ہوئے پھر ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے پھر جب وہ ایک وقت میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے تو چلو میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں تو اب ادھر نظر نہیں آرہا اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو والے نظر نہیں آرہے تو میرا اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے لَا يَخْفَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فِي لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وہ اوپر دیکھے تو نیچے بھی دیکھتا ہے وہ نیچے دیکھے تو اوپر بھی دیکھتا ہے وہ بائیں دائیں دیکھے تو بائیں بھی دیکھتا ہے وہ مشرق میں دیکھے تو مغرب بھی دیکھتا ہے شمال کو دیکھے تو جنوب کو بھی دیکھتا ہے وہ پانیوں میں دیکھے تو ہواوں میں بھی دیکھتا ہے وہ سہراؤں میں دیکھے تو جنگلوں میں بھی دیکھتا ہے چونٹی کو بھی دیکھتا ہے ہاتھی کو بھی دیکھتا ہے یہ ایک جملہ اللہ کی قدرت کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے اب یہ رات کا اندھیرہ ہے چاروں طرف دیکھیں اندھیرے میں تو انسان کو بڑی سے بڑی شئے نظر نہیں آتی تو اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے کہ کالی رات چھا جائے کالی رات اس کالی رات میں ایک کالا پہاڑ ہو کالا پہاڑ اس پر ایک کالا پتھر ہو اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو تو وہ جو چونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پہ جا رہی ہے کتنے اندھیرے کٹھے ہو گئے اور وجود کتنا ہے چونٹی ہو اللہ کہاں ہے عرشوں پر تو اللہ تعالی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی کی بات میں نہیں کرتا ہوں چونٹی جا رہی ہے اس کے حقیر ٹانگیں ہیں انہوں ٹانگوں کے نشان پڑھ رہے ہیں اس پتھر کے اوپر نشان پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر ہو کر اس کالی چیونٹی کے کالے پتھر کالے پہاڑ کالی رات میں جو اس کی ٹانگوں سے نشان پڑھ رہے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں تو جو رات کو چوری کرنے جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا جو رات کو زنا کرنے جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا جو رات کو شراب پی رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھ رہا جو قتل کر رہا وہ اس کو نہیں دیکھ رہا جو رشوت لے رہا جو جھوٹ بول رہا جو ماں باپ کو زلیل کر رہا ہے تنگ کر رہا وہ اس کو نہیں دیکھ رہا لا یخفا عالاللہ من شیئن فی الارد ولا فستما کوئی شیئر تیرے رب سے پشیدہ نہیں وہ اللہ جس میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ نہ ہم خود زندگی کو وہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں وہ طاقتور اللہ جس کی یہ صفت ہے وہ کہتا ہے بناو اس کو بنا دو بن گیا پھر وجود میں آگیا پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا مار دو وہ مر جاتا ہے چلتا چلتا مر جاتا ہے چار پائی پہ لیٹا مر جاتا ہے ہستوطال میں مر جاتا ہے گاڑی کی نیچے پانی میں ڈوب کر آگ میں جل کے یہ سارے بہانے ہیں موت اوپر سے آتی ہیں موت دینے والا اللہ تعالی ہے یہ کیوں چلایا ہے مجھے کیوں پیدا کیا آپ کو فیصل آباد میں پیدا کیا اور گٹوالے میں پیدا کیا یہ لاہور میں یہ کراچی میں یہ سندھ میں یہ پشاور میں یہ ملتان میں یہ امریکہ میں کس لیے ہے وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرتے ہو یا اپنے من کو راضی کرتے ہو اور وہ امتحان لینے میں اتنا نرم ہے اور اتنا مہربان ہے کہ اس نے سوری زندگی گناہوں میں گزار دی سوری زندگی ماں کی ایک دو تین نافرمانیاں کرو کہیں گے ساڑھے گروہ نکل جاؤ آپ اخباروں میں پڑھو روز دکھو ہوتا ہے آقنا ماں آقنا میں نے اپنے بیٹوں کو جیدہ سے آق کر دیا ہے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی آخری لمحے خیال آیا توبہ کروں تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے جاؤ میں نے سارے معاف کر دی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو پرچے میں غلطی ہو جائے تو نمبر کٹ جائے گا نہیں مل سکتا اور اللہ کہتا ہے ساری زندگی پرچہ غلط دیتا غلط دیتا غلط دیتا ساریاں غلطیاں کر دی کبھی کسی وقت پتہ نہیں کس کا آخر کونسا دن ہے کہ جب جس دن تجھے خیال آئے گا نا یا اللہ میں پرچے غلط کر بٹھوں مجھے معافی دے دی میں نے سچ بولنا تھا میری ساری کافی میں جھوٹ لکھا ہوئے میں نے صحیح تولنا تھا میری ساری کافی میں غلط تولا ہوئے میں نے ماں باپ کی خدمت کرنے تھی میری ساری زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرنا لکھا ہوئے میں نے تیرے سجدوں میں یا اللہ اپنے سر کو جھکانا تھا میں نے زندگی بھر ایک سجدہ نہیں کیا یہ سارے غلطیاں غلطیاں جب میرا پرچہ استاد دیکھتا ہے کٹا کٹا اور میرا اللہ کیا کرتا ہے ساری غلطیاں 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 بیس سال میں خیال آیا تیس میں چالیس میں پچاس میں ہزار سال میں جا کے خیال آیا کہ یا اللہ معافی دے دے غلطی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو بھئی سب معاف کر دو سارے معاف کر دو اور اس سے اگلی عجیب بات سنا رہا ہوں اچھا بھئی سارے معاف کر دو ہو گئے اچھا جتنی غلطیاں کی تھیں سب کو ٹھیک کر کے وہاں نیکیاں لکھ دو ساری زندگی گناہیں گناہوں میں گزاری وہ کہا یا اللہ معاف کر دے پھر اللہ نے دیکھا اس نے سچی توبہ کی پھر اللہ نے دیکھا یہ پکا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کرو وہ ختم کر دو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو کیوں بھئی ایسا بھی کوئی پرچہ لینے والا دیکھا ہے ایسا مہربان بھی کوئی دیکھا ہے اور پھر ساتھ ہمیں تسلی دے رہا ہو یا عبادی او میرے بندوں اس لفظ میں اتنا پیار ہے اس کی مثال دیتا ہوں جیسے ماں کہتی او میرا لال یا بھی سنے نا ماں کہتی میرا چانت اس میں کتنی محبت ہوتی ہے تو یہ لفظ کا لفظ تو آپ سنتے ہو اس لفظ میں ماں کی محبت ہوتی ہے وہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے ہاں کان سنتے ہیں نا تو دل محسوس کرتا ہے کہ ماں کی محبت بھری ہوئی ہے ان جملوں میں میرا لال میرا چانت اللہ کہتا ہے یا عبادی اوہو یا عبادی جیسے مٹھاس نا باہر باہر نکل رہی ہو جیسے وہ رس گلے کی مٹھاس باہر گلاب جامن کی مٹھاس باہر ٹپکتی ہے نا اور وہ ایک مکران کی ایک خجور ہے جس کا رس باہر نکلتا ہے باہر نکلتا ہے تو یا عبادی میں اللہ کی محبت کا رس باہر ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے یا عبادی اچھا صرف اگر یہاں کھڑے ہو جاؤ یا عبادی اے میرے بندوں تو اتنے لفظ کو پڑھنے کے بعد یوں خیال آتا ہے کہ آگے آگے اللہ کہہ رہا ہوگا اے میرے نیک بندوں اے میرے نمازی بندوں میرے روزے دار فرما بردار بندوں یہ آگے ہوگا لیکن جب آگے ہاتھ ہٹھا کے دیکھا تو آگے اللہ کہہ رہا ہے اللہزین اسرفو علا انفس یہ نہیں کہا اے میرے متقی بندوں اے میرے عالم بندوں اے میرے روزے دار تحجد گزار بندوں یا عبادی یہ ایک ماں کی محبت بھری پکار ہے یا عبادی میرا لال میرا جگر اور آگے کن کو اللہ اس محبت سے پکار رہا ہے اللہزین اسرفو علا انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی ایک نیکی علا علا انفسہم علا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک عمل نہیں کیا ہوا اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو کس بات پر کہ میں تمہارا رب جو ہوں تم توبہ کر لو تمہاری میری دوستی پکی ہو جائیتی اس لئے اللہ نے کہا لا تقنطو من رحمت اللہ تمہیں کہیں یہ نہ خیال آجائے اتنی نافرمانی کی اب میری توبہ کہاں ہوگی اتنے گناہ کیے اب میری توبہ کہاں ہوگی یہ بھی شیطان کا چکر وہ کہے گا اب توبہ کا کیا فائدہ ہے تو لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا تم توبہ کرنا ان اللہ پہلے انہ پھر اللہ پھر یغفر الظنوب ذنوب پر الف لام پھر اس کے بعد جمعہ اللہ بے شک تمہارے سورے گناہ ماف کرے گا کیوں انہو ہوا الغفور الرحیم اتنی تسلی اللہ دے رہا ہے کہ وہ غفور ہے رحیم ہے مہربان ہے تم اللہ سے دوستی لگاؤ توبہ سے اسی وقت یابن آدم توالینی اوالیک تمہیں سوری دنیا میں دوستی لگا کے دیکھا تمہیں کوئی وفا نہ ملی اب مجھ سے دوستی لگا میں تمہیں وفا کر کے دیکھوں توصافینی وعصافی تمہیں لوگوں سے معاملہ کیا ہر ایک نے تمہیں دھوکا دیا اب تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ میں دیکھ کیسے تیرے ساتھ کھارا کھارا معاملہ کرتا ہوں کیونکہ اذکرک وطنسانی تو دوستوں کو یاد رکھے تو تجھے دوست یاد رکھتے ہیں تو دوستوں کو بھول جائے تو تجھے جار بھولا دیتے ہیں اور میں تیرا وہ دوست ہوں کہ تُو مجھے بھول بھی جائے تو میں تمہیں یاد رکھتا سبحان اللہ ان ذکرتنی ذکرتو تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں وَإِن نسیتنی ذکرتو تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر زمین آسمان چاند تارے غزبناک ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو حلق کر دیں اور میں ان کو جواب میں کہتا ہوں ٹھہرو ٹھہرو مجھے اس کی توبہ کا انتظار کرنے دو میں اس کی توبہ کے لئے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں جس دن توبہ کرے گا میرا یار بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے میں دیر نہیں لگتی موسیل اسلام کے قوم میں کہتا آگیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ آئے موسیل اسلام کے پاس کے جناب بارش نہیں ہو رہی دعا کریں موسیل اسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کے لئے تو بارش کی دعا کی نفل پڑے تو دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیل اسلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی آپ نے دھوپ اور تیز کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے چالیس سال سے میرا نافرمان ہے ایک قوم اس نے میرے خوش کرنے کا نہیں کیا اسے کہو وہ نکل جائے پھر بارش کروں گا جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تیری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی کلیم اللہ کی دعا رک گئی وہ کتنا بناگار ہوگا تو موسیل اسلام نے اعلان کیا بھئی جو ایسا ایسا آدمی ہے وہ نکل جائے ساری دنیا برباد ہو گئی اس کی وجہ سے تو اس نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا آنکھوں سے پھر ایسے دیکھا بے شاید کوئی اور نکل رہا ہو جب کوئی نہیں نکلا تو دل میں کہنے لگا لو خرشتو ففضحتو نفس اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھے گی میں زلیل ہو جاؤں گا اور لو مکستو اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی میں کیا کروں تو اس کو خیال آیا عزت بچاؤں اور توبہ کروں اب میری بات پر غور فرمائیں یہ اب وہ توبہ جو کرنے لگا ہے نا یہ توبہ نمبر دو قسم کی توبہ ہے یہ وہ نمبر ایک توبہ نہیں نمبر ایک توبہ ہوتی اللہ کی محبت میں کرنا یہ توبہ کا اس کو خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ نہیں کرتا تو میری عزت جاتی ہے اپنے آپ کو بیستی سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا میں توبہ کروں اور پیچھے وہ کہہ بھی یہ رہا ہے باہر نکلوں کا تو زلیل ہو جاؤں گا تو اگو اللہ سے جو کرنے لگا یا اللہ میرے مولا میں چالیس سال تیری ناف فرمانی کرتا رہا تو مجھے چھپاتا رہا آج بھی مجھے چھپا لے میری توبہ آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا ہائے ہائے وہ ایسا کریم رب ہے کہ نمبر دو توبہ پہ بھی اس نے کیا کر کے دکھا دیا اگر تمہیں کوئی آدمی آ جائے کہ جناب میں انہوں معافی دے دیو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ اوپر اوپر سے ہے اس کے اندر میں وہ بات نہیں ہے کوئی مفاد اس کو ہے جس کی وجہ سے معافی مانگنے آیا تو آپ پہلے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے چل چل اے منافقہ تو میرے نال نہیں چلنی ہے صحیح بات ہے کہ نہیں آئیے تو نمبر دو قسم کا اس کی یا اللہ میری عزت رکھتی ہے یا اللہ میری عزت رکھتی ہے ایک دن ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک آدمی مجمع سے نہیں نکلا بارش کیسے ہو گئی تو اللہ تعالی اللہ تعالی نے کیا کہا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کے تو فیل ہو گئی تمہیں اتنی یلدی کوئی دوستی لگاتا ہے اتنی یلدی کوئی یاری لگاتا ہے وہ ماں کو دو تین دفعہ ذرا بیزت کر دو تو وہ سال پورا تم سے بات نہ کریں تو چالیس سال اور یوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی توبہ علیہ فطوبتو علیہ تو موسیٰ علیہ نے پوچھا کون ہے کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اور جب میرا نافرمان تھا میں اس کو چھپاتا رہا اب کیسے بتا دوں جب ہماری یاری ہو چکی ہو ساتھ یہ کہا تو میں تو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ میں اپنے بندے کی خود چغلی کھاؤں تو میرے بھائیو اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے اس مہربان اللہ سے ہمارا واسطہ ہے اور دیکھو جانور کی بھی صفت ہے اس پر احسان کرو تو سر جھپاتا ہے تو میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں انسان کی اولاد ہیں اللہ کے احسانات کے آگے سر اٹھانا یہ تو جانور کے بھی صفت نہیں میں آپ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ ازان ہو اور پچانوے فیصد لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو اور نوے فیصد نوجوان اپنے کھیل کود میں ہوں اور نماز کی طرف قدم نہ اٹھیں مغرب کے وقت گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے وہ دور اللہ کہتا ہے ہی آلہ السلام میں وہی رب ہوں جس نے تمہیں یہ جوانی دی ہے آ جانا مسجد میں نماز پڑھنے میں تو فارغ نہیں گیم کر رہا ہوں اتنا تو کتہ بھی نہیں کرتا گھر کے کتے کو بلاو روٹی چھوڑ کے آ جائے گا پانی چھوڑ کے آ جائے گا پانی پی رہا ہو اسے بلاو پانی چھوڑ کے آ جائے گا روٹی کھا رہا ہو اسے بلاو وہ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا کبھی نہیں کہے گا روٹی تک کھا لینے دے ہو فوراں آپ کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا تو میرے بھائیوں ایسے شہنشاہ آزم اللہ سے جو میرے گناہوں کو بھی چھپائے اور میری نظر غلط دیکھے پھر بھی میری آنکھوں کا نور باقی رکھے میری زبان سے گالیاں نکلیں غیبت نکلیں پھر بھی میرے بولنے کی طاقت بحال رکھے میرے کون سارا دن جھوٹ سنیں موسیقی سنیں حرام سنیں پھر بھی میرے سننے کی طاقت کو بحال رکھے میرا ہاتھ غلط بھی طولے ظلم بھی کرے پھر بھی میرے ہاتھ کی طاقت کو بحال رکھے میرا پاؤں چلے نافرمانی کی طرف رکس گاؤں کی طرف پھر بھی میرے پاؤں کی طاقت کو بحال رکھے اور میں ظلم و ستم کے پہاڑ بھا دوں لوگوں پر پھر بھی مجھے محلت دیتا چلا جائے رات کو عشاء بھی نہ پڑھوں صبح فجر بھی نہ پڑھوں پھر مجھے نید عطا فرما دے میں زکاة بھی نہ دوں پھر بھی مجھے رزق دیتا چلا جائے تو میرے بھائیو ایسا کریم اللہ ایسا مہربان اللہ اس لئے وہ ہم سے گلہ کرتا ہے وما قدر اللہ حبت قدر میرے بندوں میری تو تم نے قدرینہ کی میری تو تم نے قدرینہ کی تو بھائیو یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ بس اللہ کے بند کے زندگی گزارو اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزارو اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو اپنی چاہتیں چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے اپنی مرضی چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے آج یہاں یہ کر دو پھر وہ یہاں کیا کرے گا فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبًا یہاں وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سب سے پیاری زندگی عطا کروں حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور موت کے بعد تمہاری محنت کا آلہ ترین صلح دوں یہاں گھر بناو تو چھوڑ کے مرنا پڑتا ہے یہاں سواریاں علی شان خریدو تو اوروں کے حوالے کر کے پھر وہ آخری سواری ہے ٹوٹی چار پائی اسی پہ چڑھ کے زیر زمین اتھرنا پڑتا ہے سنگ مرمر کے فرش بناو قیم خواب کی چادریں بچھاؤ اور علی شان میں سہریاں بچھاؤ اور اوپر برقی قمقوں میں لگاؤ اور علی شان قسم کے بستر بچھاؤ لیکن ایک دن اسی بستر سے لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک لٹھے کے کپڑے میں چھپا کر جا کر زیر زمین کیڑے اور مکھوڑوں کے سپرد کرتے ہیں اور اندھیروں میں جا کر لوگ چھپ کر کے سو جاتے ہیں اور پھر ان کی اولادیں بھی ان کو بھول جاتی ہیں کوئی باپ تھا کوئی ماں تھی جو ہمارے لئے رویا بھی کرتے تھے تڑپا بھی کرتے تھے یہ میرے بھائیو دنیا کی ساری محنت کا انجام یہ ہے کہ یہاں آدمیں کھو دیتا ہے جو بناتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے جس کو جمع کرتا ہے وہ اوروں کے لئے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دوستی لگا دنیا کو گزرگاہ بنا تجھے گھر دوں گا تجھے پہلے زندگی دوں گا کون سی زندگی جاؤ تمہارا رب اعلان کر رہے جوان رہو بڑھاپا کبھی نہ دیکھو گے اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْ فَلَا تَمُوتُوا اَبَدَا زندہ رہو موت نہ دیکھو گے اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا اَبَدَا ہمیشہ ملک مال اور نعمتوں میں رہو کبھی بھوک فقر فاقہ نہ دیکھو گے اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحْتُوا فَلَا تَسْكَمُوا اَبَدَا ہمیشہ صحت مند رہو کبھی بیماری نہ دیکھو گے جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک چشمے سے پانی پلائے گا تو پیٹ کا پاخانہ ختم سینے کا کھوٹ ختم دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار ختم ہمیشہ کی جوانی داڑی غائب ہو جائے گی آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ایک سو تیس فٹ کی لمبائی یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا دعود علیہ السلام کی زباں ملے گی اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا عیسی علیہ السلام کی عمر ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے چہرے سے بال جسم سے بال غائب ہو جائیں گے صرف سر کے بال بھووں کے بال پلکوں کے بال بھیگی موشیں باقی سورا جسم شفاف چاندی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور چہرے سے دہڑی غائب ہو جائے گی اور آنکھوں میں سرما اپنے آپ فٹ ہو جائے گا لگ جائے گا اور سر کے بال نیم گھنگریالے ہو کر گردن تک آ جائیں گے اور چہرہ چودہی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو جائے گا ان کے چہروں کے نور کے آگے سورج کا نور بھی نظر نہیں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو محبت بناپے سے پاک موت سے پاک غموں سے پاک تھکن سے پاک زوف سے پاک دکھ درد سے پاک وجود دے کر زندگی دے کر پھر کہے گا چلو یہ میری جنت ہے چلو تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں فیتہ کون کاٹے تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جناب ہمیں اندر لے چلو وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا میں نے تو تمہیں نکالا تھا میں اندر کہاں سے لے جاؤں تم کسی نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کہیں گے ادھر جاؤ کے پاس جو ایسے نام بتا رہا ہوں کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں چلو پتہ بتائیں کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ السلام ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا تو سارے مسلمان چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے ہمارے نبی کے پاس آ کر ارز کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا آپ سجدے میں سر رکھیں گے پھر آپ کو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا شفاعت کر قبول ہوگی کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں اللہ کہے گا تُو افتتہ کر افتتہ نہیں کرتے فیتہ کاٹتے ہیں دیکھنے کبھی فیتہ کاٹ رہتے ہیں تو اللہ کہے گا چل تُو افتتہ کر تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی آپ کے سامنے لینڈ کرے گی آپ اس پر بیٹھیں گے اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا نبی کا ڈرائیور تو لہٰذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے کس کے ہاتھ میں آئے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لئے نہیں اٹھا آپ کے لئے اٹھ رہا ہوں جنت کا فرشتہ رزوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے مالدار لوگ پیچھے ہوں گے آگے جب اندر داخل ہوں گے تو آگے فرشتہ بھی کھڑے ہوں گے سواریاں بھی کھڑے ہوں گے فرشتہ کہیں گے سلام علیکم پہلی خوش قبری سلام علیکم آپ کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سلامتی میں بھی آگئے پھر کہیں گے طیب تم مبارک ہو آپ پاک ہو گئے پاک ہو گئے پشاب سے پخانے سے تھکن سے بیماری سے دکھ سے دردوں سے نجات پاک ہو گئے فدخلوہ تیسری خوش قبری اب آپ اندر آئیے چوتھی خوش قبری خالدین آپ نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں سے نکلنا نہیں تو یہ آگے بڑھیں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کی طرف ایسے جائے گا جیسے آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے موٹر سائیکل سائیکل اور گاڑی کی طرف جاؤ گے ممکن ہے دیرے میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے میرا سائیکل کی تھے لیکن وہاں ہر آدمی ایسے سیدھر تیر کی طرح اپنی سواری کے پاس جائے گا آگے اس کے خدام ہوں گے وہ ان کو لے کر ہوا میں اڑیں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانی کے طرف چلنا شروع ہوگا جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہلے اتارا جائے گا وہاں سفید موٹی کا محل ہوگا اور اس پر سرخ یاکوت کے برج ہوں گے وہاں اس کی سواری اترے گی تو اس میں سے جنت کی لڑکیاں نکلیں گی ان کے حستوں جمال کو دیکھ کر وہ بلکل حیران پریشان ہو جائے گا وہ گھوڑے سے اس سواری سے اترنا چاہے گا تو اس کے خدام کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کہے گا یہاں نہ اتروں وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی اوپر ہے پھر اس کو لے کر وہ اڑیں گے وہاں پہلے محل سے زیادہ حسین لڑکیاں اس کا استقبال کریں گی تو وہ پھر اترنا چاہے گا تو اس کو اس کے خدام کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا میں یہاں اترنا جاؤں یہی نہیں ٹھیک آنا وہ کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے اس سے بھی بلند ہے پھر اس کو لے کر وہ جا کر جنت الفردوس پر اتانے گے جہاں اللہ تعالی نے جو محل بنائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں باقی ساری جنت کو کہا بن جا وہ بن گئی جنت الفردوس کی ایک ایک اینٹ اللہ نے خود لگائی ہے ایک اینٹ موٹی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارہ ہے اور زافران کی گھاس ہے اور اللہ کا عرش اس کا لنٹر اور اس کی چھت ہے جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کا عرش سب سے خوبصورت مخلوق ہے وہ ایسے چھت بن کے اللہ نے بنائے ہے وہاں جا کر اس کی سواری اترے گی تو جنت کے اس عالی شان محل کے دربازے پر اس کی دنیا کی بیوی اس کے استقبال کے لئے کھڑی ہوئی ہوگی ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ہور سورج کو اتنے انگلی دکھا دے یہ اتنی یعنی ایک پورا سورج کو ایسے دکھائے تو سورج اس لڑکی کے اتنے حصے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا چھپ جائے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کا باقی بدن کیسا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی اس لہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی وہ دروازے پر اس کے استقبال کہے گی اور اس کو چار خوشخبری سنائے گی انت حبی وانا حبک تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ انال خالدہ فلا اموت اب مجھے موت نہیں آئے گی وہ دنیا میں آئی تھی انال راضیہ فلا اسخت اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی وہ تھوڑا بہت دنیا میں ہوتا تھا انال مقیمہ فلا ارحل میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی اور انال 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 ناعمت فلا اب اس اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی اب میرے اوپر کبھی بڑھا پا نہیں آئے گا وہ اس کو لے کر اندر محل میں داخل ہوگی تو اس کے نیچے دیکھیں گے تو تجری من تحت ہم الانہار دودھ کی اُبلتی اچھلتی ہوئی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں اور سونے چاندی کے فرش پر چلتے ہوئے وہ دونوں آ کر تخت پر بیٹھیں گے وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی ہو رہیں وہ ادھر دیکھے گا تو اس کی جنت کی ہو رہیں وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ کا چمکتا ہوا عرش اور سامنے دیکھے گا تو پھلوں کے جھکے ہوئے خوشے اور گوشے اور درختوں کے لمبے لمبے سائے اور وہ سامنے دیکھے گا تو اڑتے ہوئے پرندے اور وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو خدام کی کتاریں اور بچھے ہوئے قالین اور بھرے ہوئے جام اور لبالہ بھری ہوئی سرائیاں اور سجی ہوئی تشتریاں اور اس میں کھانے اور پھل اور فروٹ اور اس کے خدام موتیوں کی طرح اس کے چاروں طرف تواف کرتے ہوئے فَإِزَسْتَقُرَّ بِهِمُ الْقَرَارِ یہاں ان جب بیٹھیں گے اور ان کو قرار آئے گا اور ان کے خدام ان کو سلام پیش کریں گے تو ایک نشہ میں ڈوبیں گے کہ اچانک جنت کے دروازے کھلیں گے اور چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوں گے فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے کہیں گے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سلام کرنے کے لئے جو آپ دنیا میں سبر سے فیصل آباد میں سبر کی زندگی گزار کر آئے آج اس کا صلح ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں فرشت نوکروں کا سلام فرشتوں کا سلام اس کے ایک نشہ ہوگا اور وہ نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ پاک کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ یہ وہ آخر ٹھکانہ ہے جہاں انسان پہنچنے والے ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب سلام پیش کرے گا پھر پوچھے گا کیوں بھئے ہون خوش ہو راضی ہو ہر رضی تم خوش ہو گئے ہو کہیں گے اللہ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَ وَقَدْ اَعْتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ اَحْدًا مِنْ خَلْقِكَ یا اللہ تُوْنے وہ کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَفَلَا اُعْتِيكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُمْ اَمْ مِنْ تُمْهِ اس سے بھی عالی درجی کی چیز اتا کروں تو کہیں گے یا اللہ وہ اس سے عالی چیز کیا ہے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت اتنے جمال والا ہے یا اللہ ہم دنیا میں تجھے بغیر دیکھے سجدے کرتے رہے ہیں تو آج تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم دنیا میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے رہے آج ہم تجھے دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے ختم فیصل آباد میں تھے یہاں نہیں یہاں تم مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف دینا یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے وہ فیصل آباد کی نمازیں مجھے قبول ہیں وہ تہجد وہ راتوں کا رونا قطع لما اطعبتم لیالابدان وانسبتم اعنیتم لیالوجوہ وانسبتم لیالابدان میں دیکھتا تھا فیصل آباد میں تم جب گڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور تمہاری پیشانی زمین میں خاک آلود ہوتی تھی اور تم تڑپ تڑپ کے مجھے پکارتے تھے اور آنسو تمہارے گرم گرم زمین پر گرتے تھے بس مجھے وہی پسند ہے اب تمہیں کوئی کسی کسے کم حکم نہ دیا جائے گا قلو وشربو حنیعہ بما اسلفتم فی الایام الخالیات جاؤ موج کرو مزے کرو خاؤ تیو رب بلدتن تیبتن ورب غفور جاؤ جنت پاک شہر ہے رب تمہارا مہربان ہے اور موت مر گئی ہے اور غم چھٹ گئے ہیں اب تم ہو اور تمہارا رب ہے سلونی اعتکم جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں پیش کرے گا یہ زندگی شروع ہوگی اور پھر آگے چلے جاؤ جیسے رب کی ذات کی کوئی انتہا نہیں اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں میرے بھائیو بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ نوجوان جو جوانی کے نشے میں جنت کو بیچ گیا اور بڑے گھاٹے میں چلا گیا وہ انسان جو دنیا کی چند روزہ زندگی اور چند روزہ معلومت آکے پیچھے جو یہاں کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گیا یہاں زنا کے پیچھے پڑھ کے وہ جنت کی پاک بیویوں کو بھول گیا اور وہاں کے سونے چاندی کے محلات کو بھلا کر یہاں کے سونے چاندی کے کھوٹے سکھوں پر وہ بک گیا فروخت ہو گیا وہ زندگی زندگی نہیں جو نفس و شیطان کی غلامی میں گزر جائے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلنا سیکھنا ہے یہ تبلیغ کی محنت ہے جنت میں جانے کی چابی ہے میرے نبی کے پاس میں نے ابھی بتایا کوئی جا نہیں سکتا آپ نے کہا جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی جب تک میں نہیں کھولوں گا کوئی اس میں جا نہیں سکتا ہے تو اب اللہ سے جڑنا ہو اور جنت میں جانا ہو تو یہاں رہنے یہاں رہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانا پڑے گا وہ ہمارے رہبر ہمارے حادی ہمارے رسول ہمارے قائد ہمارے شفی ہمارے پتنے کتنے الفاظ ساری دنیا کے الفاظ کٹھے کروں تو بھی وہ آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں جیسے اللہ آسمانوں پر مہربان بھی ہے رعوف الرحیم بھی ہے ایسی اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ ایمان والوں کے لئے رعوف الرحیم ہے ہمارا کام بڑا آسان ہے اوپر اللہ رعوف الرحیم ہے نیچے اللہ کا رسول وہ رعوف الرحیم ہے اگر اس سے تھوڑی سے اس کی غلامی میں آگئے تو کام ہمارا بن جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا سارے نبیوں کی محبت کٹھی کرو امت کی تو ہمارے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ زیادہ ہے سارے نبیوں کی آنسو کٹھی کرو اپنی امت کے لئے تو ہمارے نبی کے آنسو اپنی امت کے لئے زیادہ ہے ساری امت نبیوں کی دعا کٹھی کرو اپنی امتوں کے لئے تو ہمارے نبی کی دعا اپنی امت کے لئے زیادہ ہے تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے چل کر ہمیں اللہ مل سکتا ہے باقی اور نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی اور طریقہ ہے نہ کوئی اور سیرت ہے بس ایک ہی سیرت ہے ایک ہی صورت ہے ایک ہی صراط مستقیم ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم اور قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا اور تبارک الذي نزل الفرقان لعبده ليكون للعالمين نذيرا اور نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لکل اجرا غير ممنون وانك لعلا خلق عظيم فلا اكسن بما تبسرون وما لا تبسرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين یا صین والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقیم والضحاوى الليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خير لك من الاولى وَلَصَوْفَيْعُطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ أَلَمْنَا شْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَبَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا آَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے سارا قرآن بتایا میں یہ شاعر بچارے کیا ناتخانی کریں گے بھر شاعروں کو پاس تو اپنا علم ہے نا تو ان کو اپنی سطح کے برابر اللہ عجر دے گا لیکن یہ اللہ اپنی سطح پر اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے سبحان صرف دو تین آیات کا ترجمہ کرتا ہوں وَالضَّحَ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَ مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَّا خَرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَيْعُتِكَ رَبُّكَ فَتَعْتَ کچھ دن ایسے گزرے کہ اللہ نے وحی بند کر دی اپنی حکمت وحی بند ہوئی تو قریش تانے دینے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا تو آپ کو بڑا صدمہ ہونے لگا وہی بند ہو گئی کافر تانے دے رہے ہیں میں کیا کروں ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے تو اپنوں کی بات بہت زیادہ چھبتی ہے ٹھیک ہے نا بھئی اپنوں کی بات بہت چھبتی ہے تو حضرت خدیجہ کی بات ہمارے نبی کو لگ گئی یہ تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا وہ جو اندر میں ایک ہوق اٹھینا اسی پر جبریل آیا پسینہ پسینہ ہاں پتہ کام پتہ بھاگتہ اور یہ آیات لے کر آیا دوکھ جب کہیں شک شبہ پڑ جائے نا تو اس کو دور کرنے کے لئے قسم اٹھائی جاتی ہے صفائی دے بھئی تم سانو تیرو تشک کے صفائی دے یعنی قسم دے جب وہ قسم دیتا ہے اس نے قسم دے دی یہ جانے اللہ جانے اب یہ جھوٹا بھی ہکم کہیں گے سچا ہے جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم آتی تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کی طبیعت میں ذرا آ گئی بات کہ رب پتہ نہیں وحی نہیں بھیج رہا کوئی کم ہے ٹھوٹے تا نہیں ہو گیا تو اللہ نے اس قیفیت کو دور کرنے کے لئے اللہ نے قسمیں اٹھائیں وَدْضُحَا مجھے روشن دن کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مجھے سہرات کی قسم مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوں وَلَلْآخَرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ دنیا گزرگاہ ہے اصل شینشاہی بات شاہی تری آخرت کی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرتو میں کیوں بیان کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے آپ کھوں سن رہے ہو اللہ راضی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام تور پہ دوڑے ہو آئے اللہ نے پوچھا بھاگ کے کیوں آئے ہو کہا اللہ تُو راضی ہو جائے اجل تو علی کا رب بلطر روح ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ اللہ وہ شہنشاہ وہ مالک الملک وہ ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے یہ ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے میں تمہیں اتنا نوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اب اس کا ایک اور ترجمہ سنو جو امام راضی نے کیا ہے وَدْدُحَا اے میرے نبی مجھے تیرے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تُو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا میں تم پہ ناراض کوئی نہیں اس کا ایک تیسرا ترجمہ سنو وہ بھی امام راضی نے کیا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مُجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم مَا بَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں میں تمہیں چھوڑت میں نے تمہیں اپنا حبیب بنایا بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں حبیب اللہ ایک ہوتا ہے خلیل ایک ہوتا ہے کلیم ایک ہوتا ہے حبیب خلیل اللہ کہہ رہا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ یا لَوْدِ جَنَّتُ عَطَى فَرْمَا ہے اور حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں نے جنت کی چابی تجھے دے دی ہے خلیل اللہ کہہ رہا ہے لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یا اللہ مجھے قیامت کے دن زلیل نہ کرنا اور حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے یَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِي جس دن اللہ کبھی اپنے نبی کو رسوہ نہ کرے گا خلیل اللہ یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یا اللہ میرا لوگوں میں نام زندہ رکھنا بعد میں آنے والوں میں مانگا اللہ نے دے دیا درودِ عبراہیمی ہم متعیات میں پڑھتے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا خلیل اللہ کہہ رہا ہے وَجَنُمُنِي وَبَنِيَ أَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّسْءِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بیت محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا کیا آپ نے کہا اللہ نے کیا کہا یا نساء النبی لَسْتُنَّكَ عَهَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں بیگمات کو ایسے ہنچا کر دیا آگے کیا کیا آپ نے فرمایا فاطمہ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے آگے کیا کر دیا حسن اور حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور کیا کر دیا علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اپنی طرف کھینچ کر کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا سودا منظور ہے تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا ہے اما ترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ اے علی راضی ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا کہا جی بس 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 میں راضی ہوں مجھے سب کچھ مل گیا مجھے سب کچھ مل گیا یہ قرآن میں فرق ہے حبیب اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ حبیب اللہ کلیم اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں رب شرح لی صدری یا لہ میرا سینہ تو کھول اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي یا لہ میرا کام تو سوکھا کر اور اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہے ہیں وَسُنُ يَسِّرُكَ لِلِي أُسْرَ میں تیرے سارے کام آسان کر دوں گا اور اور کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کلیم اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي یا اللہ تم میرا سینہ کھول اللہ نے کہا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدرَكَ میں نے تیرے سینہ کھول دیا ان کا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي یا اللہ میرا کام آسان کر ایک دوسری آیت وَبَا بَا عَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اے میرے حبیب میں نے تیرے کام کو سوکھا کر کے تیرے بوجھ ہٹا دیئے موسیٰ علیہ السلام بولے اجلتو الیک رب لطردہ یا اللہ میں دوڑ کے آئے ہوں تیری طرف تاکہ تُو راضی ہو جائے اور اللہ حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَ اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكَدْ اَحِدْنَا الَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تُو نے یہ درخت نہیں کھانا وہ بھولی گئے فَنَسِيَا وہ بھول گئے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا وہ بھول گئے اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا اسے جو کچھ بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا یہ نہیں بھولے گا دعوت علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں لَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اے دعوت میں نے تمہیں حکومت دی ہے اپنی خواہش کے تابع ہو کے فیصلے نہ کرنا اور اللہ اپنے نبی کے صفائش پیش کر کے فرما رہا ہے مَا يَنْتَقُوَنِ الْحَوَا یہ میرا نبی اپنے خواہش کا بول بھی نہیں بولتا فیصلے تو بڑی دور کی بات بول بھی نہیں بولتا ہے اللہ نے ایسا رسول دیا ہے جو رعوف ہے جو رحیم ہے جو محمد ہے جو احمد ہے جو ماحی ہے جو حاشر ہے جو عاقب ہے جو فاتح ہے جو خاتم ہے ابو القاسم ہے اور طاہا ہے اور یاسین ہے اور مزمل ہے اور مدثر ہے اور شاہد ہے اور مبشر ہے اور نذیر ہے اور داعی الاللہ ہے اور سراج منیر ہے اور رحمت للعالمین ہے جس سارے قرآن سے حدیث سے نام ہیں جو میرا اللہ اپنے حبیب کو دیتا چلا جا رہا ہے دیتا چلا جا رہا ہے بھائیو اللہ تک پہنچنے کے لیے سید قریشی ہونا ضروری نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے غلام رسول ہونا ضروری ہے بلال کوئی قریشی ہے بلال کوئی سید ہے بلال تو حبشی ہے غلام ہے بتایا نہیں نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے ساتھ جنت میں چلا گیا تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بناو اس کو سیکھو اس کو سیکھنا تبلیغ کی محنت ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ نے فرمائے مَثَلِ وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلَ رَجْلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنُ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بڑا عالی شان گھر تو بنا کے مکمل کر دیا پر ایک پتھر نہیں لگایا سارا گھر مکمل ایک پتھر کوئی نہیں فَجَعَلَ النَّاسْ يَتُوْفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ حَلَّا وَدِعْتَحَذِهِ تو لوگ سارا گھر دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت و جب اس جگہ پر آتے ہیں یہ پتھر کیوں نہیں لگایا یہ پتھر کیوں نہیں لگایا اب یہ پتھر لگا کے گھر مکمل کرو تو آپ نے کہا وہ محل نبوت کا محل ہے اور وہ آخری پتھر میری ہستی ہے فَأَنَ الْنَبِنَةُ الْأَخِیرَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِي جِينَ وہ آخری پتھر میں ہوں اور وہ آخری نبی میں ہوں نبوت کا محل میرے اوپر مکمل ہو گیا لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّتَ بَعْدَكُمْ میرے بعد نبی کوئی نہیں تمہارے بعد امت کوئی نہیں منا کی وادی میں سوہ لاکھ مجمع سامنے تھا آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذم میں ہے پہلے نبی کے بعد نبی آتا تھا تو امت کے ذمہ صرف بندگی کا کام تھا نبی کے ذمہ پہنچانا تھا امت کے ذمہ کرنا تھا ہمارے نبی پر آ کر مہر لگ گئی مہر خالتان آپ چھوٹے چار سال کے تھے چار سال تو حبشہ کے لوگ گزرے جب آپ بکریاں چراتے تھے وادی حوازن میں بنو ساد میں ترنہ جب دیکھا نا تو ایک دم آپ کو پکڑ لیا اور آپ کا کرتہ اٹھا کے بغیر کسی سے پوچھے کرتہ اٹھایا اور آپ کے پیچھے دیکھنے لگے تو وہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کی طرح ابری ہوئی جگہ تھی اس پر بال تھے تو حضرت حلیمہ سے کہہ لیں گے یہ بچہ کس کا ہے ان کا میرا ہے کہ یہ آنے والے وقت کا نبی ہے تم ہمیں دے دو ہم اس کو اپنے ملک لے جائیں گے اس کی بڑی پرورش کریں گے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اپنا جگر تمہیں کیسے دے دوں تمہیں کیسے دے دوں یہ تو حبشہ کے لوگوں کا رویہ اسی وادی میں کچھ عرصہ بہر یہودی گزرے یہ شروع سے ہی بدبخت ہیں انہوں نے زندگی پر کوئی سیدھا کام نہیں کیے تو انہوں نے کہا اکل کا اندازہ لگاؤ کہ جب یہ ایمان والے تھے مسلمان تھے فیرون پیچھے آگے سمندر سمندر نے ایک بڑی جھیل تھی جھیل سمندر نہیں ہے جھیل تھی بہت بڑی خص اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ کھول دیا یہ پار نکل گئے فیرون اندر آکے غرق ہو گیا فیرون کا ہمیں یقین نہیں آرہا تو فیرون کی لاش کو پانی نے باہر پھینک دیا یہ سب دیکھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے موجزے دیکھے لاتھی سام سام لاتھی جہاں ہاتھ ڈال کے نکالا سورج کی طرح روشن اور سب سے بڑے دشمن کو آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھا جب پار نکلے نا آگے چلے تو آگے کچھ لوگ پتھر کی پوجہ کر رہے تھے پتھر کی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لیں گے اجعلننا الہاں کما لہم آلہا ایک خدا ہمیں بھی ایسا لے کے دے دو یہ شروع سے ان کی اکل ہے چنہ ہے چنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں ساتھی جو کہنے لیں گے ایو جا پتھر دا خدا سانوی لے بے اور یہ امت چنی ہوئی ہے چنی ہوئی رنگیلے کا نام تو آپ سب جانتے ہیں نا اداکار مرہوم بڑی غفلت کی زندگی گزاری بڑی ذائع کر دیا اس نے اپنی ساری زندگی تو انیس سو چھانوے میں ہماری جماعت فلمی اداکاروں میں کام کرتی رہی سٹیج اور فلم کی تو ہم دو تین دفعہ رنگیلے کو بھی پکڑھ لائے مسجد میں لائے رات کو بارہ ایک بچے کے غریب وہ پارک ہوتا تھا جارہ نشے میں ڈولتا ہوتا تھا تو اس کو لے کر آتے تھے چائے پلا بات کر بعض اوقات فجر کی ازان تک ساتھ بیٹھے بات ہوتی رہتی تو یہ ایک پل کل گیا گزرا مسلمان ہے وہ صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو کہنے کے ایک پتھر کا خدا لے دو یہ مسلمان ہے جس نے شاید بھول کر کبھی کوئی سجدہ کیا ہو تو جب وہ آیا نا ہمیں ملنے دو تین دفعہ تو اس نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے تو وہاں ایک مندر ہے جہاں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا جیسے ہمارے بیت اللہ میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تو وہ کہنے کے میرا جی چاہا میں دیکھوں وہ کیا ہے تو میں نے جو میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں فلموں میں میک اپ کرنے والے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرا پندت کا نا وہ بناو میک اپ بناو پندت کا تو گنجہ تو وہ پہلی تھا تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی پندتوں والی پندت ایک چوٹی رکھتے تھے ایسے چوٹی لگا دی ادھر رنگ لگا دیئے وہ جو رنگ لگاتے ہیں عجیب قسم کیسے اس نے ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے اور دو نا پیلے سے رنگ کے اس نے چادریں ایک چادر روپر ایک باندھ لی اور ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں وہ لکڑی کا جوتا اور ساتھ کہنے لگے میں نے پیسے تھیلی میں پیسے ڈال لی تو جب میں اداکار تو تھا اداکار تو اس کا اپنا فن تھا کہ جو ہی میں مین گیٹ میں داخل ہو تو میں نے کہا ہرے رام تو جو ہی میں نے ہرے رام کیا تو سارے مہاراج 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 کہا تو میں تھیلی سے پیسے نکال کے ادھر پھینکے وہ تو سجدوں میں گرنے لگے مہاراج مہاراج سے اپر ہوتا ہے مہاراج 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 کہا میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا رہا آگے گیا تو فس گیا آگے گائے کھڑی تھی سونی کی گائے اس کو سارے سجدہ کر رہے تھے میں کہا ہم مر گیا ہون سجدہ کر رہا تھا ایمان جاوے نہ کر رہا تھا جان جاوے تو کہنے لگا میں خیرہ سے چلتا گیا بڑے اعتماد کے ساتھ جب میں قریب گیا نا تو میں کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں گائے کو نہیں اللہ اکبر کہا سجدہ کیا تو میں اللہ نالگل کر لیا میں گانو نہیں کر رہے تینوں کر رہے ہیں میں میری جان وچا ہوں نہیں اللہ اکبر یہ ایک تھکا ہوا امتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے چاہے نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو کر کہہ رہے ہیں یہ پتھر کا خدا ہمیں بھی لے کر دو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بڑے بدبخت ہو تم انکم قوم تجھلون یہودیوں کا گزر ہوا تو انہوں نے جب دیکھا نا آپ کو تو کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے تو حضرت حلیمہ سادین کا میرا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کدھر آئے کہ اس کا باپ وہ ہے وہ ہے اپنے خامن کے طرف اشارہ کیا ابو کفشا کہا وہ ہے تو وہ کہنے لگے بدبخت اگر تم ہمیں کہتی نہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے ہیں ان کی کتابوں میں تھا نا کہ باپ مرا ہوا ہے تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے مبارک پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم دو چیزوں کے مکلق ہیں ایک اس اللہ سے دوستی لگائیں جس کی نعمتوں کے آگے ہم سر نہیں اٹھا سکتے ایک اس کے رسول کی غلامی کے سامنے سر جھکائیں جس کے ایک آنسوں کی قیمت نہیں دے سکتے وہ تو منو من نے ٹنو ٹن آنسو بہا گیا اس امت کے لئے اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے نبی آخری ہیں آپ کے بعد کوئی نہیں ہے تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہے بھائیو تبلیغ کے کام کا خلاصہ اس کے لئے وقت مانگتے ہیں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں آج تک جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس پر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے ادھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور اگر وہ ساری زندگی کے معاف کر کے یہ الٹے ہاتھ کی فائل ساری پھاڑ کے پھینکر یہاں نئی فائل فٹ کر لیتا ہے وہ ایسا کریم اللہ ہے نہ تانہ دیتا ہے نہ وعدہ لیتا ہے کچھی توبہ کے پکی توبہ نہ پوچھتا ہے دوبارہ جو نہیں کرو گے صرف زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو ایک تو میں سارے منجمع سے گزارش کروں گا بھائی کہ ہم آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں بغیر توبہ کے کوئی نہ اٹھے توبہ کا کرتو نہ نیت کرتو نہ سارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو زبان سے یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ساری کائنات کی جان ہے جس نوجوان نے بوڑے نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا سارے معاف ہاں معاف کرنے کی ایک وضاحت ہے جو فرض نمازیں روزے چھوڑے ان کا گناہ معاف ہو گیا پر قضا باقی ہے قضا معاف نہیں قضا باقی ہے لیکن گناہ معاف ہو گیا جو لوگوں کا حق دبایا مارا اس کا گناہ معاف ہو گیا اس کے حق کی ادائیگی باقی ہے حق کو ادا کر دو گناہ معاف ہو گیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں توبہ کرنے والا ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلاؤ اور بھائیو ساری دنیا سے توبہ کروانی ساری دنیا کے پاس ہمیں نے اٹھ کے جانا ہے تو جو یہ محنت کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا وہ کل نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب بھائیو پشلی پر تو توبہ ہوگی نا سارے دوستوں کی پکی ہوگی نا انشاءاللہ اب بتاؤ بھائی نکت کون اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی توبہ کو بھی پکا کرے اوروں کو بھی اس کا تیار کریں بولو بھائی میں ایک میڈیکل کالج میں گشت کر رہا تھا تو ایک دروازے پہ دستک دیں ایک نوجوان باہر نکلا میں نے کہا جی آپ سے بات کرنے کہا جی کرو میں نے کہا بیٹھ کے کرنے تو سامنے کمرہ خالی تھا ہم وہاں بیٹھ گئے میں نے تھوڑی دیر بعد کی تو وہ رونے لگا مجھ سے کہنے لگا کیا مانگتے ہو میں نے کہا چار مہینے کہا چلو میں آ رہا ہوں حافظہ بات کا تھا زمیدار کرانے کا بچہ تھا تو ہم رائیونڈ پہنچے مجھے ساتھوں نے کہا ساتھ لے جاؤ میں نے کہا یہ پکڑ دھکڑ والی تشکیر میرا مزاج نہیں ہے جو آگے ٹھیک ہے نہ آئے اللہ کی مرضی میں نے کہا اس کے ایمان پہ چھوڑتے ہیں آگے تو ٹھیک تین دن بعد وہ رائیونڈ پہنچ گیا لڑکا اس نے چار منہیں شروع کر لیے چار منہیں ایک آخر میں وہ مجھے ملا تو اس کی بڑی خوبصورت داڑی اس کی پکڑی لمبا کرتا میں حیران پریشان اس کو دیکھ رہا مجھ سے کہنا ہے کہ مولی ساتھ آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا میں نے کہا کمرے سے کہا نہیں دوزک سے دوزک سے میں نے کہا کیوں کہا شرابی میں زانی میں جواری میں ڈاکو میں میرا پورا گینگ تھا ہم ڈاکے ڈالتے ہیں پڑھتا تھا میڈیکل کالیج میں اور پورا ڈاکوں کے گروپ بنائے ہوا تھے کھڑ ڈاکے ڈالتے تھے گاڑیاں اٹھا لیں سمان اٹھایا بیچا لاہور جا کے عیاشی بدماشی کر کے واپس کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور ہموارا پورا ایک گروہ تھا جس وقت تم نے دروازے پر دستک دی ہے اس وقت میں اپنے لڑکوں کے ساتھ ایک گھر کو لوٹنے کا نقشہ بنا رہا تھا کہ اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے کہ تم نے وہاں سے مجھے نکالا اور آج میں تیرے سامنے اس شکل میں ہوں تم نے مجھے جہنم سے نکالا اور اس سے اگلی مزے کی سنو چھے مہینی کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا اسے نہیں پتا تھا موت سر پہ آ چکی مجھے بھی نہیں پتا تھا بائیس سال کا لڑکا یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی مرتا زانی مرتا جواری مرتا ڈاکو مرتا سیدھا جہنم میں جاتا ایک گشت ہوا اور وہ ان سب چیزوں سے نکل کر سنت رسول چہرے پہ سجا کر سر پہ پگڑی سجا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو کر چھے ماہ بعد تو اس کی کہانی ختم ہو رہی تھی کتنے نوجوانوں کو اس شیطان نے دھوکہ دے گا ہے حلی کری کوئی توبہ دی عمر پہ یہ کر لماں گے کر لماں گے پتنیں ٹکہرس و حوض کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھا کرو بجتی شہنائیاں مت سنو پرانی قبریں دیکھو اونچی بلڈگیں نہ دیکھو قبرستان کے سناٹے میں جا کر بیٹھو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے محفل موسیقی میں نہ بیٹھو ایمان بھی جائے گا اخلاق بھی جائیں گے تو بھائیو یہ تولیغ کا کام اس وقت رحمت بن کے چھایا ہے ایسے لوکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی اور وہ ایسی ظلمتوں سے نکل کر خوبصورت راہوں پہ چلنے والے بن کے بولو جی جلدی بتاؤ بھائی جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے وہ ساری امت پر آفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور میرے مولا پوری امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے محبت پیدا فرما دے نفرت کی فضاء ختم فرما لوٹ مار کی فضاء کو ختم فرما قتل و غارت کو ختم فرما یہ زنا کے شراب کے اڑوں کو ختم فرما ان کے چلانے والوں کو ہدایت نصیب فرما راستے کی لوٹنے والوں کو ہدایت نصیب فرما ان کو اپنا خوف نصیب فرما رحم دل حکمران نصیب فرما عادل قاضی نصیب فرما تاجروں میں سخاوت بھر دے مالداروں کو سخی کر دے غریبوں کو خوددار بنا دے عورتوں کو حیاء والا بنا دے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے معاشرے میں پاکیزگی کو وجود عطا فرما دے دھوکے کو فساد کو ماں باپ کی نافرمانی کو ایک دوسرے کو ظلیل کرنے کی فضا کو ختم فرما دے یا اللہ میرے مولا میرے مولا تیری راہوں میں جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں ان کے قدموں کے یا اللہ تھکن کے تو فیل اور ان کی آنسوں کے تو فیل میرے مولا تو پوری امت کا نصیب بدل دے اور اس ملک کا نصیب بدل دے اور یا اللہ جتنے ہم میں ایمان سے اٹھ گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے جو قبروں میں عذاب میں ہیں ان کا عذاب اٹھا دے جن کے دیئے تو نے رحمت کا فیصلہ کیا ان کے درجے بلند فرما دے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جو مکروز ہیں ان کے کرزے ادا کروا دے جو ماں باپ کے ناف فرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے جو آپس میں لڑے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ہیں انہیں منا دے جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے آپس کی نفرتیں ختم فرما دے اس چھوٹے سے جوڑ کو بھی قبول فرما جن بھائیوں نے ارادے کیے استقامت عطا فرما اور پاکستان میں جتنے اور اندرون بیرون ملک اجتماع ہو رہے ہیں سب اجتماعات کو قبول فرما کر عمومی ہدایت کے فیصلے فرما اور فیصلہ بات کے آنے والے اجتماع کو بھی سہل آسان فرما اور یا اللہ پوری امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا اور اپنی رحم لوگوں کے نکل کر ہدایت پانے کا ذریعہ بنا اس کے لئے جہود کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما یہ جتنے بھائی تیرے دروار میں جمع ہوئے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تو یا اللہ ہم سب کے اندر کی کیفیات حاجات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے میرے آقا ہم تو بہت سی کہہ پاتے ہیں اور بے شمار وہ ہم کہہ بھی نہیں پاتے اور کتنی ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے اور تیرے علم کامل تیری رحمت کامل تیری شفقت کامل یا اللہ دنیا کی ہر ہر بھلائی ہمارے مقدر فرما اور ہر ہر شر سے حفاظت فرما اور آخرت کی ہر ہر خیر مقدر فرما اور ہر ہر شر سے حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا